جب بھی ہماری انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے سپیشیز چینج ہوتی ہے کچھ ایسے واقعات چند سالوں میں پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے سامنے میں آئے ہیں ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں جو کہ ہم انیلائز کر سکتے ہیں ان میں سے ایک واقعہ فلوریڈا میں ہوا ہے جہاں آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے ایک خاص قسم کی چھپکلی پائی جاتی تھی جو سبز رنگ کی تھی جسے گرین اینول کہا جاتا ہے کچھ لوگ اسے گرین اینولے بھی کہتے ہیں ہر جگہ پر یہی نظر آتی تھی لیکن پھر میکسکو سے ہمیں یہ سے لگتا ہے کہ شاید میکسکو سے جہازوں میں ایک بڑی چھپکلی جسے براؤن اینول کہا جاتا ہے وہ آگے جیسے براؤن اینول فلوریڈا میں داخل ہوئی اس نے گرین اینول کو کھانا شروع کر دی کیونکہ وہ طاقتور تھی گرین اینول اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے لیکن گرین اینول آہستہ آہستہ درختوں کے اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ براؤن اینول طاقتور تو تھی لیکن وہ درختوں کے اوپر نہیں جا سکتے تھی اس کے پنجوں میں اس کے پاؤں میں جو سکیلز تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے اب وہ گرین اینولز جن کے پاؤں کے سکیلز زیادہ نہیں تھے نیچے رہتی تھی وہ تو شکار ہو گئی اور وہ گرین اینولز جن کے سکیلز زیادہ تھے وہ درختوں کے اوپر والی سائیڈ پر چھپنا شروع ہو گئے اور انہوں نے ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پوری فلوریڈا کی گرین اینولز زیادہ سکیلز والے پنجے رکھنا شروع ہو گئے ان کے پاؤں کے سکیلز زیادہ تھے اس کا مطلب یہ کہ وہ چپکتے بہت اچھے تھے اور وہ اوپر چھوٹی چھوٹی شاخوں پر بھی چپک سکتے تھے چل سکتے تھے رہ سکتے تھے تو یہ ایک ایسی ایگزیمپل ہے جو کہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہلکوں میں دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے انوائرمنٹ کی وجہ سے سپیشیز نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا میں آپ کو لکھر چاہتا ہوں ہیومن ہسٹری میں سائنس کا یہ خیال ہے کہ انسانوں کی شروعات افریقہ سے ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ انسان افریقہ سے باہر نکلا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ افریقہ کے لوگوں کے رنگ گہرے ہوتے ہیں لیکن پھر کیا ہے ایسی بات ہوئی کہ جب انسان افریقہ سے باہر نکلا تو اس کی رنگت میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا اگر ہم یورپ کی طرف جائیں تو رنگ بہت زیادہ سفید رنگ کے ہلکے رنگ کے نظر آتے ہیں ایشیا میں گندومی رنگ نظر آتے ہیں لیکن افریقہ میں بھی ابھی بھی ہمیں گہرے رنگ نظر آتے ہیں لیکن یہ جاننے کے لئے سب سے پہلے آپ کو زمین کے کلائمٹ زونز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے بیچ میں ایکویٹر ہے اور جیسے جیسے ہم ایکویٹر سے دور جاتے ہیں ٹروپیکل زونز آتے ہیں اور اینڈ پر ہمارے پاس پولر زونز ہوتے ہیں ایکویٹر وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن زمین سے سٹرائک کرتی ہیں جو کہ سورج سے آ رہی ہوتی ہیں وہ زمین سے ٹکراتی ہیں میں آپ کو یہاں پر الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا بھی ایک میپ دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس یلو کلر ہے پیلا رنگ ہے وہاں پر بہت زیادہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں لا رنگ میں بھی زیادہ ہیں لیکن زمین کے اوپر اور نیچے حصوں پر جب آپ جائیں گے تو یہاں پر الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کم آتی ہیں سورج سے تو یوں لگتا ہے کہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا کوئی نہ کوئی تعلق ہمارے رنگ سے ضرور ہے ویزیبل لائٹ کا نہیں بلکہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا کیونکہ سورج کی ریڈیشنز ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں دیتی ہیں کینسر ہوتا ہے سکن کی الرجیز ہوتی ہیں آنکھوں کے پرابلمز ہوتے ہیں یہاں تک کہ دی این اے کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہیں یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز تین قسم کی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں الٹرا وائلٹ اے بی اور سی الٹرا وائلٹ سی تو ہماری اوزون سے آگے ہی نہیں آتی کیونکہ ہماری اوزون اسے فلٹر آؤٹ کر دیتی ہے تو اس سے تو ہماری بچت ہو جاتی ہے لیکن الٹرا وائلٹ اے اور بی زمین پر آ کر ٹکراتی ہیں تب یہ آپ نے کرکٹ کے میچ دیکھیں ہوں تو آپ ضرور نوٹ کریں گے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے چہہ پر سفید رنگ کی کریم لگائی ہوتی ہے جسے سن بلوک کہا جاتے ہیں یہ ایسی کریم ہوتی ہیں جو کہ الٹرا وائلٹ اے اور بی کو سکن میں ایبزورب ہونے نہیں دیتی بلکہ سکن کے اوپر کے حصے سے اس کو ریفلیٹ کر دیتی ہیں تاکہ یہ ریڈیشنز ہماری سکن کے اندر ٹیشوز کو اور سیلز کو ڈیمیج نہ کر سکیں مگر ہر انسان کے پاس تو سن بلوک کریم نہیں ہوتی اگر آپ ایفریکنز کے پاس جائیں کہ ہماری باڈی میں ایک خاص قسم کا پ�گمنٹ پروڈیوس ہوتا ہے جسے میلانین کہا جاتا ہے یہ پگمنٹ ہماری باڈی کو ہماری سکن کو رنگ دیتا ہے بالوں کو رنگ دیتا ہے اور اس پگمنٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو سیل کام کرتا ہے اسے ملینوسائٹ کہا جاتا ہے تو ہماری سکن کا جتنہ بھی کلر آتا ہے وہ اس پگمنٹ سے آتا ہے اور یہ پگمنٹ پروڈیوس کرتا ہے خاصل جسے ملینو سائٹ کہا جاتا ہے جب ملینو سائٹ کے فوٹو ریسپٹرز یعنی وہ سینسر جو کہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ان کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ملتی ہے تو یہ پگمنٹ زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پگمنٹ ہماری سکن کا رنگ گہرا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گہرے لوگوں میں یہ پگمنٹ زیادہ ہوتا ہے اور گورے روگوں میں یہ پکمنٹ کم ہوتا ہے اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ایفریقہ میں ہی یہ پکمنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے ملینوسائٹ سیلز ہماری باڈی میں ایک ہی مقدار میں پائے جاتے ہیں چاہے آپ انٹارکٹیکا چلے جائیں چاہے آپ گرین لینڈ چلے جائیں چاہے آپ سکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں ان کی باڈی میں بھی اتنے ہی ملینوسائٹ سیلز ہوں گے جتنے کہ ہماری باڈی میں یہ افریقن لوگوں کی باڈی میں ہوتے ہیں لیکن جو مقدار پروڈیوز کرتے ہیں وہ پیگمنٹ کی وہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں پر الٹرا والٹ ریڈیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پر پیگمنٹ زیادہ پروڈیوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پیگمنٹ الٹرا والٹ اے اور الٹرا والٹ بی ریڈیشن کو ریفریکٹ بیک کرتے ہیں یہ پیگمنٹ انہیں ہماری سکن کو ڈیمیج نہیں کرنے دیتا تو یہ ایک قسم کی نیچرل سن بلوک ہے جو کہ ہماری باڈی نے آہستہ آہستہ ایڈاپٹ کی ہے ملینوسائٹ سیلز اپی ڈرمس کا پانچ سے دس پرسنٹ ہوتے ہیں ہر انسان میں یہی مقدار پیدا ہوتی ہے آج سے اگر ایک لاکھ سال پہلے ہم افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں پر زندگی پروان چٹے دی رہی تھی سائنس کا یہ خیال ہے کہ انسانی زندگی کی شروعات افریقہ سے ہوئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ افریکنس اپنے ملک سے باہر نکلنا شروع ہو گئے اپنے برے عظم سے باہر نکلنا شروع ہو گئے یہ گام ہوا آج سے ایک لاکھ سال پہلے افریقہ کے لوگ جب باہر گئے اور یورپ میں داخل ہوئے ایشیا میں داخل ہوئے تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کے اندر یہ پیگمنٹ کم پروڈیوس ہونا شروع ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یورپ کی طرف دیکھیں تو وہاں پر سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے اسی طریقے سے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز بھی کم ہوتی ہیں تو وہاں پر ایسی نیچرل سن بلوک ہمیں نہیں چاہیے جو کہ سورج کی روشنی کو اور سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو روک سکے کیونکہ میلینن کم پروڈیوس ہو رہا ہے لیکن میلینن کے کم پروڈیوس ہونے کا بھی ایک نقصان ہے میلینن وائٹیمن ڈی کو پروسس کرتا ہے تو اگر باڈی میں وائٹیمن ڈی کم ہوگا تو اس کے اپنے نقصانات ہوں گے گندومی رنگ میں جس طریقے سے ہم ہیں میلینن زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے تو ہمارے اندر وائٹیمن ڈی بھی زیادہ پروڈیوس ہوگا گوروں میں چھے گناہ میلینن کم پروڈیوس ہوتا ہے لیکن وائٹیمن ڈی وہ اتنا ہی بناتے ہیں جتنے کے ایفریکن بنا رہے ہوتے ہیں ان کو کم روشنی چاہیے انہوں نے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کیا باڈیز نے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کیا اب وہ کم روشنی میں کم میلینن کو پروڈیوس کرتے ہوئے بھی وائٹیمن ڈی کو پروسس کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایشیای یا ایفریکہ کا انسان یورپ میں چلا جائے تو وہاں پر اسے وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ سویر طور پر محسوس ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایڈاپٹ نہیں ہوا اس کی جنریشن ایڈاپٹ نہیں ہوئی تو وہاں پر اسے بہت کم سورج کی روشنی ملے گی اور ایڈیشنس ملیں گی اور وائٹیمن ڈی پروپر طریقے سے پروسس نہیں ہو سکے گا اس لیے جب رنگوں کی بات کرتے ہیں تو آپ ان دو میپس کو دیکھیں ان میپس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں جہاں الٹرا والٹ ایڈیشنس زیادہ ہیں وہاں وہاں رنگ گہرے ہیں اور جہاں جہاں الٹرا والٹ ایڈیشنس کم ہیں وہاں وہاں رنگ آپ کے گورے ہوتے جا رہے ہیں وائٹیمن ڈی کی ضرورت ہماری باڈی کو کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ مختلف قسم کے ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز کو ابزورب کرتا ہے مثلا کیلشیم کو ابزورب کرتا ہے میگنیشیم کو فوسفیٹ کو آئرن کو زنگ کو وائٹیمن ڈی ابزورب کرتا ہے اگر ہم صرف کیلشیم کی بات کریں تو اگر کیلشیم کو ہم ابزورب نہ کریں تو ہماری بونز بہت زیادہ کمزور رہا جائیں گے لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نئے سکیلیٹن نہیں بنا سکیں گے ہمارا سکیلیٹن تو کمزور ہو گئی ہوگا ہمارا دھانچہ ہڈیوں کا تو کمزور ہو گئی ہوگا لیکن ہم نئے سکیلیٹن نہیں بنا سکیں گے انسان نئے سکیلیٹن کب بناتا ہے جب وہ برث دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ویٹامن ڈی ہماری باڈی میں پورا نہیں ہوگا تو برث دینے میں ماں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا اور برث کا مطلب ہے سروائیول آف دی جنریشن تو ہماری جنریشن کی سروائیول مشکل ہو جائے گی اسی لیے انسانوں کے رنگ بدلے ہیں تاکہ وہ دنیا میں جس جگہ بھی رہ رہے ہیں وہ ویٹامن ڈی لے سکیں وہ سکیلیٹن کو مضبوط کر سکیں لیکن وہ سروائیول کر سکیں وہ اپنی جنریشن کو آگے بڑھا سکیں اور اسی چیز کو ایڈیپشن کرتے ہیں میں نے آپ کو آج پہلی ایگزیمپل دی ہے کہ کس طریقے سے صرف آپ کی سکن کے رنگ سے ایڈیپشن ہوئی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے سروائیول کرنا ہے اور آپ نے ریپریڈیوز کرنا ہے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بہت سی اور ایسی ایگزیمپل بھی دوں گا کہ ہم زمین پر کس طرح ایوالو ہو رہے ہیں ہم زمین پر کیسے ایڈیپٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم جائیں گے سپیس میں اور دیکھیں گے کہ اگر ہم نے مارس پر جانا ہے یا سپیس میں جانا ہے تو ہمیں کس طریقے سے ایڈیپٹ کرنا پڑے گا مجھے میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیہ آنائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچا دیجئے